اسلام علیکم اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا میں SEO friendly URLs کے بارے میں اور انہیں کس طرح ہم کنفیگر کر سکتے ہیں ورڈ پریس کے اندر سو SEO میں سب سے زیادہ دو قسم کے URL یوز کیا جاتے ہیں ایک category based ہوتے ہیں اور ایک جو ہیں category کے بغیر ہوتے ہیں category based URL زیادہ تر یوز کیا جاتے ہیں ملٹی نیچ ویب سائٹس میں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چیز جو ہم نے دیکھنی ہوتی ہے وہ ہم نے URL بناتے ہوئے یا اس کے اندر اپنا keyword include کرنا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں Google خود یہ کہتا ہے URLs with words that are relevant to your site content and structure are friendlier for visitors navigating your site مطلب کہ URLs میں ایسے words use کرنا جو آپ کی ویب سائٹ کے content اور structure کے related ہوں وہ آپ کے ویب سائٹ کے ویسٹر کے لیے زیادہ friendly رہتے ہیں اس کے بعد جیسے یہ دیکھیں یہ SEO tools keyword ہے تو ان بھائی صاحب نے وہ slash کے بعد وہ add کیا ہوا ہے اور آپ نے دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے URL create کرتے وقت کہ یہ ڈیش کرنی ہے وہ دوسری ڈیش یوز نہیں کرنی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کونسی ہوتی ہے ایک اس طرح کی ڈیش ہوتی ہے یہ والی ڈیش آپ نے use نہیں کرنی آپ نے یہ والی ڈیش یوز کرنی ہے اس کے بعد آپ نے urls کو زیادہ سے زیادہ سیمپل رکھنا ہے short رکھنا ہے مطلب دو تین ورڈز کے اندر اس سے زیادہ لمبا نکھنا ہے جیسے یہ ایک bad URL کے example دیتی ہے کہ اتنا لمبا ہے اس میں categories ہیں ریڈریکٹ ہیں اور بتا نہیں کیا کے ایڈ کیا ہوا ہے اور یہ کافی زیادہ confusing url ہے جبکہ یہ جو ہے یہ good url کے example ہے آپ meaning میں ہم دو سے تین ورڈ average use کیا جاتے ہیں تین ورڈ use کریں اور maximum ہو سکے تو چار ورڈ use کریں اور یہ case study دیکھیں case study کے مطابق جو پہلے نمبر پہ page rank کر رہے ہیں ان کے سب سے کم url length ہے اور یہ پھر وہی بات آگی url کے structure کو جتنا ہو سکے اتنا سمپل کریں اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جن url کا جو جن ویب سیٹس کا url clean ہوتا ہے ان پر زیادہ clicks آتی ہیں ان کا ctr rate بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ جس طرح کی urls ہوتے ہیں ڈاٹ ایس پی ایکس پی ہے جس میں slashes یا آئی ڈی وغیرہ استعمال ہوتی ہیں یہ زیادہ confusing ہوتے ہیں اور یہ جو اچھے urls ہوتے ہیں ان کی social sharing بھی زیادہ ہوتی ہے اور ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس میں آپ نے lower case use کرنے ہیں upper case جو ہیں وہ ان کی وجہ سے issues آ سکتے ہیں google وغیرہ کے تو indexation problems آ سکتی ہیں اس لئے آپ نے lower case use کرنے ہیں اور avoid کرنا ہے dates use نہیں کرنی wordpress میں تو ہم avoid کر سکتے ہیں لیکن بلوگ سپورٹ میں مسئلہ ہوتا ہے اس میں avoid نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ تو ہمیں use کرنی ہوتی ہیں لیکن wordpress میں آپ ضرور انہیں avoid کریں اور جتنا زیادہ simple url ہو سکے آپ اتنا اسے simple رکھیں اور ایک اور بات آپ نے url میں کبھی بھی here include نہیں کرنا کیونکہ اگر for example میری 2018 کی post ہے جو rank کر رہی ہے جس کے url میرے ساتھ خود بھی ایسے ہوا تھا میں نے جب پہلی دفعہ ایک post بنائی تھی 2017 کی تھی میرے خیال سے وہ میں نے 2017 جو ہے وہ url میں ایڈ کر دیا تھا اب جب وہ new year آیا تو پھر مجھے یاد آیا کہ یہ اب اس کا میں کیا کروں پھر وہ جب url چینج ہیا تو وہ ranking ایک دفعہ ڈاؤن ہوگی تھی بلکل لیکن وہ پھر 301 retract وگرہ کے ذریعے میں نے recover کر لی تھی لیکن اس کا بہت زیادہ problem ہوتا ہے url میں کبھی بھی date use نہیں کرنی simple url میں بھی year use نہیں کرنا اور اگر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر url simple ہو تو وہ navigation بھی simple ہوتی ہے اچھا اب آگے انہوں نے مثال دی ہے جو multi niche websites ہوتی ہیں اب اس نے اپنی website example دی ہے کہ اس کی multi niche ہے تو اس نے اس وجہ سے یہ slash hub category پھر آگے اس کی sub category اب یہ youtube کے related کوئی post ہو تو وہ اس کی hub مطلب hub ہوتی ہے جیسے ایک gallery کہہ سکتے ہیں اور اس کے آگے youtube اور پھر اس کے آگے youtube کے related جو article ہے وہ create channel اب جیسے میں اس کی live example دکھاتا ہوں یہ دیکھیں backlinkو ہے slash hub ہے اور seo کا ہے seo کے بارے میں یہ ہے اور یہ url ہمیں اس کی آگے ایک شاق urls ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں یہ سب سے زیادہ اسے friendly کہا جاتا ہے اس url کو تو یہ بہت اچھے طریقے سرینک بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں internal linking بہت زیادہ ہو جاتی ہے یعنی کہ جو relevant pages ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب رہتے ہیں اور یہ اقسم کا swile structure بن جاتا ہے تو اگر آپ کی multi niche ہو تو آپ کوشش کریں کہ اس طرح url create کرنے کی اور آپ کوشش کریں کہ آپ ضرور 2020 میں تو ضروری ہے کہ آپ اپنی ویب سیٹ پر ssl use کریں اب چلتے ہیں تھوڑے live practical کی طرف اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح edit کر سکتے ہیں اب آپ نے یہاں سے جانا ہے settings میں پرما لنکس پر پرما لنکس پر جا کے آپ نے پوسٹ نیم سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ سمپل چاہتے ہیں تو اگر دوسرا جو مبائل فرینڈلی سوری ایسیو فرینڈلی جو بتایا تھا آپ کو وہ تھا category based اور category based آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ادھر سے آپ نے category کرنی ہے پھر select پھر آگے پوسٹ تو اب یہ پہلے category آئے گی اور پھر اس کی پوسٹ اور یہ دوسرا جو ملٹی نیچ کے لیے تھا وہ یہ والا structure ہے اس کے بعد آپ save changes کر دیں گے تو آپ کا structure change ہو جائے گا تو امید ہے کہ یہ tutorial آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا میں نے تو اپنی طرح سے بری کچھ کیا ڈیٹیل سے سمجھانے کی اگر کوئی point رہ گیا ہو تو اس کے لیے سوری اور آپ مجھے comment میں بتا سکتے ہیں اگر آپ کے آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی topic پر tutorial بناو تو اس کے بارے میں آپ recommend کر سکتے ہیں comment میں thanks for watching have a nice day اللہ حافظ